ایک ہے بھائی نے پوچھا کہ یہ متعہ کیا ہوتا ہے دیکھیں متعہ جو ہے یہ دو چیزوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے ایک تو ایسے نکاح پر جس میں وقت مخصوص کر کے پیسے کے بدلے میں نکاح کیا جائے مثلا کوئی اس عورت سے اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں تم سے ایک سال کے لیے پچاس ہزار کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں وہ کہتی ہے یس تو یہ متعہ کہلاتا ہے یہ شروع اسلام میں جائز تھا پھر یہ اہل سنت کا میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا پھر اس کی اجازت دی پھر خیبر جب فتح ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیامت تک کے لیے منع فرما دیا تو اہل سنت کے نزدیک اور یہ حدیث بھی ثابت ہے حضرت علی کررم اللہ وجہہ کریم سے اور ہمارے دلائل کے مطابق حضرت ابن عباس پہلے جب تک ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی اس کو جائز کا ایک قول کہتے تھے پھر جب پتا چلا حضرت علی نے ہم سے ہمارے دلائل دیکھ ثابت ہے حضرت علی نے بتایا کہ نبی کریم نے خیبر میں اس کو منع کر دیا تھا تو پھر حضرت ابن عباس نے بھی اپنے قول سے رجوع کیا تو اہل سنت کے نزدیک یہ متعا اب جائز نہیں ہے یہ نبی کریم نے منع فرما دیا لیکن اگر کوئی بھی ایسے سکول آف تھارٹ رکھنے والا ہے جو اپنے دلائل کی روشتی میں اپنے لوگوں کے لیے اس کو جائز کہتا ہے تو آپ کسی سے بحث نہ کریں یہ مطلب معاملات ایسے ہیں کہ دلائل پر موقوف ہوتے ہیں کہ کوئی کسی دلیل کو فوق دیتا ہے وہ اس کے مطابق نتیجہ نکالتا ہے دوسرا اپنے دلائل کے روشتی میں اپنے لوگوں کے لیے جواز یا عدم جواز کے پہلو نکالتا ہے اسی لیے مختلف اسکول آف تھارٹ بنے ہیں مختلف مکاتب فکر ہوتے ہیں کہ دلائل اور ان سے جو نتیجہ اخص کرنا ہے اس کے طریقے تھوڑے تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں اس اعتبار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر اٹیک نہ کرے آپ ان دلائل کو سید سمجھتے ہیں اور اس کے روشتی میں اس چیز کو جائز کہتے ہیں ٹھیک اس دلائل کے روشتی میں اسی چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ اپنے مسئلے پر عمل کریں لہذا جو اہل سنت ہیں ان کے لیے بہرحال یہ جائز نہیں ہے اور دوسرا لفظ متعاہ کا اطلاع ہوتا ہے ایک جوڑے پر جو ایک تہبند ایک کرتہ اور ایک اوڑنی پر مشتمل ہے یہ ہر متعلقہ عورت کو دینا مستحب ہے ایک عورت کو دینا واجب ہوتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں اور مہر مقرر نہ کیا ہو اور رخصتی سے قبل شہر اس کو طلاق دے دے تو چونکہ مہر تو ہائی نہیں تو مہر مقرر نہیں کیا تھا تو مہر تو نہیں ہوگا اب اس صورت میں اس شہر پر لازم ہے کہ عورت کو متعاہ دے یہ متعاہ کا اطلاع اس لفظ کا اطلاع ایک جوڑے پر ہوتا ہی نہیں جوڑا دے اس کا مطلب یہ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے ایک نکاح کے مخصوص طریقے پر اور ایک جوڑے پر اس نے پوچھا کہ سورہ ملک پانچ مقاصد کے لیے ہم پڑھتے ہیں جن میں سے والد کو عذاب قبر سے بچانا بھی ہے یہ صحیح ہے یا صرف ایک مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جہاں آخرت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان کی ہو یعنی نیت تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے دعا کریں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے جس کے آپ نیت کریں ویسا ہو جائے مثلا سورہ ملک عذاب قبر سے بچنے کے نیت سے سرکار نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور یہ شفاعت کرے گی آپ اس لیے سورہ ملک پڑھیں کہ میں پلسرات سے آرام سے گزر جاؤں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نیت آپ نے کس حدیث کی بیس پر کی ہے یہ مقصد کیوں آپ کے ذہن میں آیا تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ اس کی عادت ڈال لیں گے تو ہر نیک عمل کے آپ خود ہی نتائج مرتب کریں گے اور پھر اس طریقے سے اصل دین تو بہت دور ہو جائے گا آپ کی ان باتوں کو سن کر یا آپ کی اس ترغیب کو سن کر دوسرے بھی اگر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہر ایک اپنے نیک عمل سے آخرتی کچھ مقاصد کا تعین کر لے گا اور پھر امید بن جائے گی کہ شاید میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا حالانکہ جو حدیث اور قرآن میں آیا بس آخرت کے بارے میں اس پہ آپ بالکل بلیف کریں گے باقی چیزوں کے بارے میں اپنے پاس سے فضیلتیں نہ بنائیں یا مقاصد نہ بنائیں یہی بہتر ہے ورنہ پھر اصل ٹریک سے انسان ہڑ جاتا ہے اور خود ساکتا ایک مذہب ماری سے وجود میں آتا ہے اور یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کا ایجاد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا یہ سرائیت کر جاتا ہے ہر ایک سے پوچھو کیوں کر رہا ہوں کہتا ہے یہ پیچھے کیسے سنا تھا تم کیوں کر رہا بھائی وہ فلا سے سنا تھا اس طرح کوئی پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا ایسا نہ کریں بلکہ جو جیسے حدیث میں ہے کہ اب جیسے آپ والد صاحب کے عذابِ قبر سے بچنے کے لئے اس کو پڑھیں تو یہ تو حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ کسی اور کے لئے بھی پڑھو گے تو عذابِ قبر سے بچے گا خود ترغیب ضرور ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا یا یہ صورت شفاعت کرے گی پڑھنے والے کے لئے دوسرے کے لئے آپ اس نے زند تو قائم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے صورت ملک پڑھی اس کی برکت سے میرے والد صاحب کے عذاب سے بچا لے یہ دعا آپ نے کر لی لیکن یہ فضیلت کیا واقعی والد صاحب کو ملے گی یہ حدیث میں چونکہ موجود نہیں تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے اور بہتر یہ ہے کہ ایسی امیدیں مطلب یہ کہ خاص فضیلتیں پرٹکل ذہن میں رکھ کر نہ پڑیں جو حدیثوں سے ثابت نہ ہو یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر میں کسی کی شادی میں دیر لکھی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر والدین بچوں کی شادی میں دیر کریں تو وہ قابلِ گریفت ہوں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شرع احکام کے مکلف ہیں اور معاملہ تقدیر پوشیدہ ہے ہمیں پتہ نہیں لہذا والدین کے لئے حکم ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور مالی معاملات میں کوئی دشواری نہ ہو تو نکاح میں بلا ضرورت تاخیر کرنا منع ہے اگر وہ تاخیر کریں گے اور نکاح نہ کرنے کی بنا پر بچہ جیسے لڑکے مومن تو اور پہ کسی گندے کاموں میں لگ جاتے ہیں اگر وہ لگ گئے تو وبال ماں باپ پر ہوگا اس طرح بچی نے کوئی گناہ کا راستہ اس لئے اختیار کر لیا کہ ماں باپ نکاحی نہیں کر رہے اور بتقاضائے بشریت یا تقاضائے باطنی کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئی والدین پر بابال ہوگا جبکہ شادی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اس وجہ سے تو اب یقینی سی بات ہے کہ تاخیر تو یعنی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ دیر سے ہوگی والدین کو نہیں پتا تھا نا اس لئے وہ مکلف ہیں اس بات کے کہ جیسے بچے جوان ہوں اور مالی معاملات آپ کے کوئی دشوار نہ ہوں تو بچوں کی شادی کریں اس حکم خداوندی کی تکمیل میں کوتاہی کرنے کی بنا پر گناہ گار ہوں گے ورنہ معاملہ تقدیر تو وہی ہے ورنہ تو دیکھیں نا قتل ہو کوئی قاتل بھی کہا سکتا ہے جی میرے قتل تقدیر میں لکھا تھا چور بھی کہے گا یہ لکھا ہوا تھا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عقل بھی ہمارے پاس ہے اور اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں ہدایت کے اسباب ہمارے حق میں بہتر ہیں گمراہی کے اسباب ہمارے لئے بطور آزمائش مقرر کیے گئے ہیں اور عقل دے دی گئی فیصلہ کرو اب اگر ہم فیصلہ کو غلط کرتے ہیں تو یہ غلط فیصلہ کرنا غلط ارادہ کرنا پھر اس پر غلط فیل اختیار کرنا ہمارے اوپر اس کا وبال ہوگا اور اس کو ہماری طرف منصوب کیا جائے گا لہذا چور یہ کہہ کہ اپنے جان نہیں چھڑا سکتا ہے اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ جب شریعت نے جلدی کرنے کا حکم دیا اور معاملہ تقدیر ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر والدین کو گناہگار قرار دیا جا سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی اس کی کیا وضاحتیں بتا دیں دیکھیں یہ امت سے مراد پوری امت نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مہاشر میں بہت سے مسلمانوں کے معاملات کو ذکر کیا جیسے تین ریاکاروں کا ایک شہید تھا ایک قاری تھا اور تیسرا سخی تھا جو ریاکارہ نہ خرچ کرتے رہے تو اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا اس کا مطلب ہے مسلمان تھے لیکن انہوں نے مطلب ہے قوتاہی کی جہنم میں گئے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بہت سارے جہنم سے باہر نکلیں گے تو وہ کیسے چلے گئے اگر سب کے سب مغفرت شدہ ہو جاتے قبور کے اندر تو وہاں کیسے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرمانا کہ میری امت قبر میں گناہوں سمجھ جائے گی یعنی امت کے بہت سارے افراد جائیں گے اور ان میں سے بہت سے مغفرت شدہ اٹھیں گے سب کے لیے حکم نہیں ہے جب ہم یوں اس کی تعویل کر لیں گے تو حدیثوں میں بہم ٹکراؤ ختم ہو جائے گا اور ہمیں شوئی یاد رکھیے کہ یہ علماء کا ہی کام ہوتا ہے کہ جب حدیثوں میں بہم ٹکراؤ پیدا ہو اب حدیث جو ہوتی ہے اگر واقعی ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے اللہ الرحمن الرحیم کچھ ٹیکنیکل پولٹ ہوئے جس کی وجہ سے تھوڑی دیر آت سے جدہ ہونا پڑا تو بہرحال یہ سوال یہ تھا کہ میری امت قبر میں گناہوں سمیت جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے امت میں سے کہ جو قبر سے مغفرت شدہ اٹھیں گے پوری مطلب امت کے لیے نہیں ہے اور یہ زندہ لوگوں کی دعاوں کی برکت ہوگی اور یاد رکھیں کہ جب حدیثوں میں بہم ٹکراؤ ہوتا ہے تو علماء کرام ان میں ایک ایسا مفہوم دونا کر لیتے ہیں کہ ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے اس کو ہماری اسطلاح میں ہماری ٹرمز ہیوں کہا جاتا ہے کہ مطابقت پیدا کرنا موافقت پیدا کرنا کہ یہ مفہوم بھی ٹھیک ہو جائے اور یہ بھی ٹھیک ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیثیں جس میں مسلمانوں کے جہنم میں جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد باہر نکلنے کا ذکر ہے وہ بھی حق ہیں اور جو یہ حدیث ہیں یہ بھی اپنی جگہ حق ہے اور تطبیق کی صورت کیا ہے موافقت کیا ہے کہ بہت سے مغفرت شدہ اٹھیں گے اور بہت سے گناہوں سمیت اٹھ کر اللہ کی نرازگی کا سامنا کر کے جہنم میں جائیں گے پھر اللہ کے کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے باہر ایک یہ پوچھا کہ کیا آن لائن نکاح جائز ہوتا ہے دیکھیں جو یہ آن لائن ہر صورت میں جائز نہیں ہوتا بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو گواہوں اور ایجابوں قبول کرنے والے ان کا ایک ہی مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہے لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لڑکا یوکے میں ہے لڑکی کراچی کے اندر ہے اور دو گواہ مثلا لڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے لڑکا وہ ویڈیو چیٹ پہ کہتا ہے میں تمہیں بحثیت زوجہ کے قبول کرتا ہوں لڑکی نے دو گواہوں کے سامنے کہا میں نے قبول کیا اب گواہ اس کی آواز بھی سن رہے ہیں ویڈیو چیٹ میں ویڈیو کے اندر تو یہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کا مقام جدہ گانا ہے یہ نہیں ہو سکتا نکاح ہاں بعض ہمارے ہمعاصر آج کل کے کچھ مفتیانی کرامیں سے ہیں جو اس کے جواز کا حکم دے رہے ہیں لہٰذا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور سے معلوم کریں تو وہ کہیں نہیں بھہمارے دکھ سیئے کہ ویڈیو چیٹ سامنے ہے لڑکا موجود تو اجاب و قبول ہو جانا چاہیے لیکن بہرحال نکاح کا معاملہ سنسٹیم معاملہ ہے ہم اس سے منع ہی کرتے ہیں یہ تو ہے نجائز جائز صورت کیا ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر لڑکا یہاں پر کال کر کے کسی کو اپنا وکیل بناے اور کہے کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میرے نکاح فلانہ بنت فلان کے ساتھ ہتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں میں اجازت دیتا ہوں یہ وکیل بن گیا اب یہ وکیل لڑکی سامنے ہے یہ وکیل ہے دو گواہ یہ وکیل کہے کہ میں اپنے موکل فلان بن فلان کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں آپ نے قبول کیا لڑکی نے کہا ہے جی میں نے قبول کیا ابھی جو وکیل کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب جو لڑکی نے کیا وہ قبول اور دو گواہ بھی اسی مجلس میں موجود ہیں اس نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے ویڈیو پر لڑکا سامنے موجود ہو وہ بھی مطلب ایجاب قبول کر لے یا ایجاب کر لے لیکن وکیل اس طرح بنانا ہوگا وہ وکیل اس مجلس محفیل کے اندر ایجاب کرے گا لڑکی قبول کرے گی جو پہلے بولتے ہیں اس کو ایجاب جو بعد میں کرتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں اچھا یہ جس اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی یہاں پر ہے لڑکی فون کر کے یوکے کے اندر مثلا کسی کو وکیل بنا دے اور پھر وہ وکیل اس مجلس میں ہو لڑکا سامنے دو گواہ موجود ہیں یہی پروسس وہاں پہ وہ کریں گے تو نکاح ٹھیک ہو جائے گا اور یہ کرنا زیادہ انصب ہے تاکہ مختلف فی رائے سے نکل جائیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کیا جائز ہے ویڈیو والے مسئلے کے اندر ہے کہ ڈیریکٹ لڑکا ایجاب کرے یا لڑکی ایجاب کرے وہاں لڑکا قبول کر لے دو گواہ یہاں پہ ٹھالی ہے دو گواہ یہاں پہ ٹھالی ہے فرض کر لیں ہم کہتے ہیں یہ نکاح صحیح نہیں ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس میں نہیں ہے تو لہذا یہ صورت اختیار کرنا انصب ہے